سلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اردو کی ٹیچر اور یہ آپ کی اردو کی کتاب سریر خامہ جو ساتھ میں جماعت کی کتاب ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوورڈ نائنٹین کے میں نے پیچھلے لیکٹس میں آپ کو احتیاطیتہ دعویر بتائی ہیں اور اس پہ احتیاطیتہ دعویر پر ضرور عمل کریں اور گھروں سے باہر جاننا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور گھروں میں رہیں اپنا گھر پر رہ کر اپنے پڑھائی کریں اپنا کام کریں اپنے گھر کے کام یعنی کہ کھیل کود گھروں کے اندر کریں اور جیسا کہ میں نے پیچھلے لیکٹر میں آپ کو دعائی مقبول کے چپٹر یہ مشکی سوالات اور عملہ کے الفاظ یہ سارا میں نے آپ کو کروا دیا ہے تو میں اس کے بعد آپ کو نیکس چپٹر جو ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ کرواؤں گے تو اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کا چپٹر ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے یہ میں آپ کو کرواتی ہوں اس کی ریڈنگ پہلے کریں گے اس کے بعد ہم اس کے عملہ کے الفاظ کریں گے کیا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجہ ضعیفوں کا مابا یتیموں کا ولی غلاموں کا مولا خطاکار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہیرہ سے سوئے کوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا گھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کائیا ٹھیک ہے رہا ڈر نہ بیڑے کا موجہ بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا روخ ہوا کا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے دیکھیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہیں وہ رحمت لقب پانے والے ہیں اور غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں ٹھیک ہے غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں مسئیبت میں دوسرے لوگوں کی ایک تو اپنا کی ہوتی ہے نا وہ دوسرے لوگوں کی غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتے تھے وہ ان کے کھانے کے لیے کچھ چیز اگر کسی کی نہیں ہوتی وہ دے دے کسی کے پاس کپڑا جوتی نہیں ہوتا تھا وہ اس کو پورا کرتے تھے کسی کو کچھ بھی مشکل درکار ہوتی تھی وہ اس کو مشکل دور کرتے تھے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر غریب مسکین امیر غریب انہوں نے ہر کسی کی مدد کی ہے ہر ایک کی مدد کی ہے وہ اپنے پرائے کا غم کھارنے والے یعنی کہ اگر اپنا کوئی غم زدہ ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ اسی طرح غم زدہ ہوتے تھے جس طرح کہ وہ غیروں میں بھی اگر جاتے تو وہ اس طرح ہی غم زدہ ہوتے جیسے کہ اپنے کسی میں غم زدہ غمگین ہوتے تھے ملجہ کا مطلب ہے جائے پناہ اور ماوہ گھر یعنی فقیروں کا ملجہ جائے پناہ تھی اور ضعیفوں کا ماوہ تھا ضعیفوں کے گھر تھا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس اگر کسی فقیر کو یا کسی کو کوئی تکلیف کو یا ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس سیدھا آ جاتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے تو وہ ان کی مدد کرتے تھے یعنی یتیموں کا ولی غلاموں کا مولا یعنی یعنی کہ یتیم لوگ جاتے بے سہرہ ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ سہرہ دیتے تھے ان کی ہر ضرورت اور اسائشہ خیال رکھتے تھے خطاکار سے درگزر کرنے والا بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا یعنی خطاکار وہ ہے جو گناہ کر جاتا ہے اسے درگزر کرنے والا اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا تو اسے معاف کر دیتے درگزر کر دیتے اور دشمن کے دل میں گھر کر دیتے مفاسد خرابیاں کو کہتے ہیں قبائل کا شیر و شکر کرنے والا یعنی کہ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا جس میں کوئی خرابی وغیرہ کچھ بھی ہوتا کوئی مسئلہ اگر ہوتا تو وہ اس کو درست کر دیتے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں آگے نسخہ کیمیت ساتھ لائیا یعنی کہ نسخہ کسے کہا گیا ہے قرآن پاک کو کہا گیا ہے قرآن پاک یعنی کہ اس میں ہر چیز کے بارے میں قرآن پاک نے بتایا گیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے قرآن پاک کو پڑھ کر اور اس کی تفسیر جو اسی سمجھانی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گرام کے آگے بیان کی ہے اور پھر یہ ہم تک پہنچا ہے ٹھیک ہے اس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں اس کی بتایا ہے میسے خام کو جس نے کندر منایا میسے خام کو سمجھانسی ہے وہ نبی قرآن پاک کی وہ تعلیمات ذریعے جنہوں نے جہالت کے اندھیروں سے نکالا اور زندگی گزانے کا طریقہ سکھایا ٹھیک ہے جو لوگ یعنی کہ ناشاستہ قوم تھی جو لوگ گمراہ تھے یا بد اندھیج تھے ان لوگوں کو ان کی جہالت کو دور کیا اور انہیں اندھیروں سے نکال کر زندگی گزانے کا طریقہ سکھایا ٹھیک ہے یہ انہوں نے کھرا اور کھوٹا علا کر دکھایا سدیوں سے جو جہالت پر تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ اس کا وہ بتایا ہے اب کیا رہا ڈرنا پیڑے کا موجہ بلا کا ادھر سے ادھر پھیر گیا روح ہوا کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی تعلیمات جو ہیں وہ کے نتیجے میں عرب کے جہل معاشرے سے ہر طرح کا فتنہ فساد ختم ہو گیا تھا نبی کریم نے قرآن پاک کی تعلیمات کے ذریعے عرب معاشرے کی کھایا کو پلٹ دیا یعنی کہا اس کی قرآن پاک کے ذریعے انہوں نے جہالت کو ختم کیا اور انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم لوگوں میں دی اور لوگوں میں ہر چیز کے جو برے یعنی گناہ کی طرف لے کے جاتی تھی اس سے انہوں نے ہٹا دیا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا چپٹر ہے اور اس کے املا کے الفاظ جن سے ہیں وہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسی طرح کام کرنا ہے نیچ اینڈ کلن کرنا ہے سبق کانوان لازمی لکھنا ہے نیچے مشک لکھنی ہے اس کے بعد کیا ہے مرادیں ملجہ ضعیفوں غلاموں خطاکار بادندیج مفاسد کندن خام کھوٹا کرنوں سوتے ہاتھی کڑکا لگن غل دشتو جبل یہ آپ کے املا کے الفاظ ہیں جو آپ نے کاپی بر کرنے ہیں نیٹ اینڈ کلن کرنے ہیں اور مرجن آئن یا آپ نے کلر فور مارکر استعمال نہیں کرنے ہیں آپ نے بلو مارکر بلو پوائنٹر سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور کام جن سے صاف شطرہ کیجئے گا یاد کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اوکے بچوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی